موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجہ نے وزیراعظم کے چین کے دورے کو بروقت اور انتہائی کامیاب قرار دیا ہے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے امور کے بارے میں موون خصوصی نے کہا ہے کہ چین نے اقتصادی رہداری کے دوسرے مرلے میں آلہ میار اور تیزی سے ترتیگی یقین دہانی کرائی ہے سعودی عرب کے وزیر داخلہ ایک روتہ دورے پر اسلامباد پہنچ گئے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریسن سینٹر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان سپر لیگ کے لاہور کے میچ مکمل طور پر ویکسین لگوانے والے پچاس فیصد شہیتین کے ساتھ کرانے کی اجازت دی ہے کل جماعتی ہوئے کانفرنس نے شہید مقبول بٹ اور شہید افضل گروہ کے یوم شہادت کے موقع پر انہیں خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے بودھ اور جمعے کو مکمل ہرطال کی اپیل کی ہے آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن میں لاہور کلندس کا مقابلہ کوٹا گلیڈیٹر سے ہوگا اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزیراعظم عمران خان کے حالیہ چین کے دورے کو بروقت اور انتہائی کامیاب قرار دیا ہے آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ دورے کے اختام پر جاری کیا گیا مجترکہ بیان اس کی کامیابی کا مظہر ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملک چین پاکستان اقسادی رہداری کے دوسرے مرحلے کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کیلئے پور ازم ہیں انہوں نے کہا کہ محول خراب کرنے والے اقسادی رہداری پر پیشرف نہیں چاہتے تاہم وہ اپنے عظائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک بیجنگ میں افغانستان کے ہمسائے ملکوں کا اجلاس منعقد ہوگا جس میں مستقبل کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ افغانستان کی عبوری حکومت کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات بھی مدبت سامت میں گامزن ہیں انہوں نے کہا کہ روس کے صدر پرید مر پوٹن نے وزیراعظم امران خان کو اپنے ملک کے دورے کی دعوت دی ہے اور وزیراعظم اس ماہ باؤس کو جائیں گے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے امور کے بارے میں موون خصوصی خالد منصور نے کہا ہے کہ وزیراعظم امران خان کے بیجنگ کے دورے کے موقع پر چین نے اقتصادی رہداری کے دوسرے مرحلے میں اعلیٰ میار اور تیزی سے ترقیقی یقین دہانی کرائی ہے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم امران خان سے ملاقاتوں کے دوران چین کی کمپنیوں کے عالی حکام نے پاکستان کی جانب سے چین کے سرمایہ کاروں کو فرام کی گئی صورتوں اور ماحول کو سراحہ ہے خالد منصور نے واضح کیا کہ وزیراعظم امران خان نے بیجنگ میں مسلسل بیس ملاقاتیں کی جس دوران چین کی کمپنیوں نے سنت، زراد، انفرومیشن ٹیکنالوجی، بنیادی دھانچے، ہاؤزنگ اور تعمیرات، کانکنی اور تیل صاف کرنے کے کارخانوں سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا موہن خصوصی نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ملک اب سنتوں کے قیام کی طرف بڑھے گا جس سے معیشت کو فائدہ اور نوجوانوں کو ملازمتوں کے مواقع ملیں گے سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ احمد بن عبدالعزیز السعود بن نائف وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی دعوت پر پاکستان کے ایک روزہ دورے پر اسلامباد پہنچ گئے ہیں سعودی وزیر داخلہ صدر ڈاکٹر عارف علوی، وزیر آدم عمران خان اور اپنے ہم منصب شیخ رشید احمد سے ملاقاتیں کریں گے علاقہ اس حورتحال سعودی عرب میں زیر احراست پاکستانیوں کی رہائی اور واہمی تلچسپی کے دوسرے امور پر توادلہ خیال کیا جائے گا نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر نے پاکستان کرکر بورڈ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اس ماہ کی پندرہ تاریخ تک پاکستان سوبر لیگ کے لاہور کے میچ مکمل طور پر ویکسین لگوانے والے پچاس فیصد شائطین کے ساتھ کرا سکتا ہے آج اسلامباد میں منصوبہ بندی اور ترقیق وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں سولہ فروری کے بعد سے مکمل ویکسین لگوانے والے سو فیصد شائطین کے لیے اجازت دی گئی ہے بارہ برس سے کم عمر کے بچوں کو بھی میچ دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے ان سی او سی نے کل سے پاکستان کے ہوائی اڈوں پر بینون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ ختم کر دیا ہے تاہم بینون ملک سے روانہ ہونے والوں اور زمینی سردی رہداریوں سے پہنچنے والے ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے لیے ٹیسٹ جاری رہے گا ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید ارتیس افراد جانبھاک جبکہ تین ہزار تین سو ارتیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنر کمانڈ اینڈ اوپریشن سینٹر کے آداد و شمار کے مطابق ازوران چوالیس ہزار سات سو اناسی افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں جبکہ مضبط کیسز کی شرح سات آشاریہ چار پانچ فیصد رہی کرونا کے ایک ہزار چھ سو چوراسی مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پنجاب کے گورنر چوہتری محمد سرور نے کہا ہے کہ پاکستان اور ازبکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک دوسرے کا قریب آ رہے ہیں اور دونوں موالک کے درمیان تعلقات فروغ پا رہے ہیں وہ پاکستانی تاجروں کے ایک وفد کے حمرہ ازبکستان کے دورے کے موقع پر صوبہ ننگن کے گورنر شوکت عبدالرزاک سے گفتو کر رہے تھے فریقین نے تعلقات مزید مضبوط بنانے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے صوبہ ننگن اور صوبہ پنجاب کے درمیان کاروباری برادری کے وفود کے تبادلے کی حکمت عملی وضا کرنے پر بھی اتفاق کیا چوہتری محمد سرور نے ازبک تاجروں کو پاکستان میں سرمایہ کارے کی دعوت دی پنجاب کے گورنر نے ازبکستان کے صوبہ ننگن میں پہلی میڈیکل یونیورسٹی کا سنگ کے بنیاد رکھا کاریخستان کے صفیر یہ ذہن کیسٹیفین نے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقمال چوہتری کو کاریخستان کے قومی اعزاز سے نوازا ہے انہی اعزاز کاریخستان میں سائنس کے فروغ کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا یہ اعزاز آج اسلامباد میں عالمی الفارابی فورم کی سرگرمیوں کی افتاحی تقریب میں دیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کاریخستان کے صفیر نے کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقمال چوہتری کو کاریخستان کا قومی اعوارڈ ان کے لیے اعزاز ہے انہی نے کہا کہ ڈاکٹر اقمال چوہتری سائنس کے فروغ کے لیے اثر حاضر کی سائنس برادری کی برماندگی کر رہے ہیں اور یہ اعزاز انہیں کاریخستان کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا جا رہا ہے ڈاکٹر اقمال چوہتری کیمسٹری اور بائی کیمسٹری میں صلاحیتیں بڑھانے کے لیے انیس سو اٹھاسی سے کاریخستان سے منسلک ہیں انہوں نے متعدد لیبارٹریوں اور اداروں کا قیام میں کاریخستان کی مدد کی ہے انہوں نے کاریخستان کے پی ایش ڈی کے متعدد طالب علموں کی نگرانی کی اور وہ کیمسٹری کورس کے معلم ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مصررت عالم بٹ نے حریت پسند کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ شہید محمد مقبول بٹ اور شہید محمد عفضل گروہ کے یومی شہادت کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بد اور جمعہ کو کشمیر کے کونے کونے میں مکمل ہرطال کریں اور سیول کرفیو نافذ کریں نئی دہلی کی برنامہ زمانہ تحار جیل سے جاری ایک پیغام میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت چیئرمین نے کہا ہے کہ دونوں شہید رہنماؤں نے بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی کے مقدس مقصد کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف عوام انتقادہ قرار دیا اور کہا کہ ہمارا حق کے خود ارادیت کا منصفانہ مطالبہ مکمل طور پر حق ممبنی ہے اور مستقل قریب میں کامیاب ہوں گے افغانستان کے صوبے نگرہار میں دائش کے پچاس چنگجوں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں صوبائی خفیہ محکمہ کے سربراہ محمد بشیر نے صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نگرہار میں دائش کے پچاس حرکان نے لڑائی ترک کر کے انٹیلیجنس حکام کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں تیلیجنس کی بحریہ نے ملک کے مشرقی ساحل پر یورپ میں داخل ہونے والی خواتین اور بچوں سمیت 163 تارکین وطن کو بچا لیا ہے ایک بیان میں وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ان تارکین وطن کو ماہی گیری کی گودی میں لے جائے گیا ہے جہاں انہیں ساحری محافظوں کے حوالے کیا گیا آج کراچی میں پاکستان سوپر لیگ کے ساتھوے ایڈیشن میں لاہور کلندرز کا مقابلہ کوئٹا گلیڈیٹر سے ہوگا میہ شام سارے سات بجے شروع ہوگا ریڈیو پاکستان آج سپہر چار بج کر پانچ منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر صوفی تبصوں کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا اس کے فوراً بعد شاعر اور عدیب اجمل خٹا کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آہندہ بارہ گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر خوشک اور سرد رہے گا تاہم بالائی خیبر پکتونخہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے وقت دھن چھائی رہے گی آج ریکارڈ کیا گیا بعض شاعروں کا درجہ حرارت اسلامباد پشاور کوئٹہ انیس دگری سینٹی گریڈ لاہور بیس کراچی چھبیس گلگت گیارہ مری ساتھ اور مزفرہ باد سولہ دگری سینٹی گریڈ رہا محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر وادی بھر میں مطلع عبر آلود رہنے ہلکی بارش اور برفباری کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سرنگر پروامہ انناب شپائیہ اور بارہ مولا میں چار ڈگری سینٹی گریڈ جمعہ بیس اور لہ منفی چار ڈگری سینٹی گریڈ رہا اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے وزیر خارجہ نے وزیر آدم کی چین کے دورے کو بروقت اور انتہائی کامیاب قرار دیا ہے چین پاکستان اقسادی رہداری کے امور کے بارے میں معورے خصوصی نے کہا ہے کہ چین نے اقسادی رہداری کے دوسرے مرلے میں آلہ مایات اور تیزی سے ترقی کی یقین دیہانی کرائی ہے سعودی عرب کے وزیر داخلہ ایک روزہ دورے پر اسلامباد پہنچ گئے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے پاکستان کے کربورڈ کو پاکستان سپر لیگ کے لاہور کے میچ مکمل طور پر ویکسین لگوانے والے پچاس فیصد شائقین کے ساتھ کرانے کی اجازت دی ہے کل جماعتی حرید کانفرنس نے شہید مقبور بھٹ اور شہید افضل گروہ کے یوم شہادت کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بودھ اور جمعے کو مکمل ہرطال کی اپیل کی ہے آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن میں لاہور کلندرز کا مقابلہ پوٹا گلیڈی ایٹر سے ہوگا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی مراجہ